لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں کراچی سے مولانا محمد نقید مزفی ملہوم کا پوتا علی حمد سوہر مباکہ نسا کی پہلے رکوع کی آیات تک رہا جگہ خدمت ہوں اور سوہر نسا کے پہلے رکوع میں دس آیات ہیں آیات تنبر ون سے لے کر ٹین تک سب سے پہلی آیت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایونا ستقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہ زوجہ وبسہ منہما رجالا کسیرم ونسا اتقو اللہ اللذی تسالون بہی والرحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا اور جما اللہ کے نام سے جو مرسنے والا اور مہربان ہے اے لوگوں اپنے پالنے والے سے ڈروں جس نے تم سب کو ایک ہی انسان سے پیدا کیا اس کی بیوی کو بھی اس کی جن سے خلق فرمایا اور ان دونوں سے اندینت مرد اور غوتیں روئے زمین پر پھیلا دیں اس خدا سے ڈروں جس کی عظمت بزرگی کا تم سب اعتراف کرتے ہو اور جب کوئی چیز ایک دوسرے سے مانگتے ہو تو اسی کے نام سے لیتے ہو نیز اپنے چداروں کے بارے میں پتہ تعلق کرنے سے پریز کرو کیونکہ خدا اندعالم تمہارا نگر باندھے یہاں یہ جمعہ بزاہی بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روجہ محترمہ انہی سے پیدا ہوئی ہیں بات بہت سے یہ سمجھے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوہ حضرت آدم علیہ السلام کے بدن سے پیدا ہوئی ہیں کچھ مطبع روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ حضرت حوہ آدم علیہ السلام کی پسکین سے پیدا ہوئی ہیں اور اس پر اس آیت کو گواہ ٹھرایا دیا ہے طورہ کے سفر تقریم کی دوسری فصل میں بھی انہی معانوں کی وضاحت کی گئی ہے لیکن قرآن کی دوسری آیت کی طرف توجہ کرنے سے اس آیت کی تصصیح کے بارے میں شک و شغط دور ہو جاتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مراجعہ کے خدا اندعالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کو انہی کی جنس یعنی جنس سے بشاہ سے پیدا کیا ہے طرح اس وقت گم کے آیت نمبر ٹونٹی ون میں ہے وَمِن آیَتِهِ اَمْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُزُكُمْ وَزُوَادَ لِلْتَسْقُنُوا الٰیہا خدا تو خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہی ہے کہ اس نے تمہاری بیوییں تمہاری ہی جنس میں سے پیدا کی ہیں تاکہ تمہیں ان کی وجہ سے سکون حاصل ہو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی شادی ہیں کس طرح ہوگی تو یہ جمعہ بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی بیوی سے بہت سے مرد اور غوطیں پیدا ہوگی اس تابعی سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کہ بیٹوں کی نسل کی بہتات حضرت آدم علیہ السلام ان کی بیوی کے طریقے سے ہی جاہے ہوئی تھی اور اس میں کسی تیسے حضورت کا حمل دخل نہیں تھا اس گفتوں کے کا نتیزہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کے اولاد بھائی بہن نے ایک دوسرے سے شادی کی کیونکہ اگر انہوں نے کسی اور نسل کی بیویوں سے شادی کی تو شادی کی ہوتی تو لگ من ہما ان دونوں پر صادق میں آتا ہے یہ موضوع بہت ہی حدیثوں میں بھی آیا اور کوئی زیادہ تاجر کے بعد بھی نہیں ہے پھر کہتا ہے والارحام یہ لفظ اللہ پر عطف ہے اس لئے مشہور صحتیرت میں مفتوح منصور پڑھا جاتا ہے اس وجہ سے اس کے معنی یہ ہوں گے والتقل ارحام یعنی اقتصداروں کی قطر رحمی سے ڈرو اور یہاں موضوع کا جگہ پہلے تو صلح رحمی کے انتہائی اہمیت کو بتاتا ہے کہ قرآن اس قدر قائل ہے کہ اس نے ارحام کا نام خدا اندعالم کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ ساتھ لیا ہے دوسری یہ کہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے جس کا آیت کے شروع میں ذکر ہوا ہے وہی کہ تم سب کا باپ اور ماں ایک ہی ہے در حقیقہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد آپس میں گلسے کی کسیدار ہیں یہ رشتہ اور روابط اس بات کے تقضیر کرتے ہیں کہ تم سب انسانوں کے ساتھ چاہے وہ کسی نسل و قبیل سے تعلق کرتے ہیں اپنے کنوے کے افراد کی طرح محبت کرو آیت نمبر کی تلاوت کا میں اب شرف حاصل کروں گا اب وہ یہ ہے کہ وَعَتُ الْيَتَمَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا خَبِسَ بِالطَيِّبُ وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَهُمْ لَا أَمْوَالَكُمْ اِنَّهُ كَانَ حُبًا قَبِيرًا ترجمہ یہ کہ احتیموں کے مال جب وہ بالغ ہو جائیں انہیں دے دو اور اپنے برے مال احتیموں کے اچھا مال سے تبدیل نہ کرو اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر یہ تبدیل کر کے نہ کھاؤ کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اعتمت کی یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهُ تَقْصَدُوا فِالْيَتَامَ فَنْكَحُمْ مَا تَعْبَلَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَسْنَا وَسْلَاسَ وَرُبَعُ فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهُ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَ تَعْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَا اللَّهُ تَعُولُوا ترجمہ یہ ہے اور اگر تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ یتیم لڑکے ان سے شادی کی صورت میں ان سے انصاف نہ کر سکھ ہوگے تو ان سے شادی کرنے سے صرف نظر کر لو اور دوسری پارک آؤٹوں سے نکاح کرو دو یتیم یا چار بیویاں اور اگر تم کو ڈر ہو کہ متعدد بیووں کے بارے میں عدل ملہوز نہ رکھ سکھو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر قنات کرو اور یہ جنورتوں کے تم مالک ہو ان سے استفادہ کرو یہ طریقہ بہتر توب و ظلم و ستم سے محفظ رہتا ہے یہاں مسنہ و سلاسہ و ربعہ کی تھوڑی سے تشریف کر دی جائے کہ لغت میں مسنہ کا معنی ہے دو دو سلاس کا تین تین اور ربعہ کا چار چار آیت میں کوئی سخن چونکہ تمام مسلمانوں کی طرف ہے اسی کا معنی یہ ہوگا کہ یتیم لڑکیوں پر ظلموں سے تھم سے بچنے کے لیے تم ان سے شادی کرنے سے اجتناب کرو اور ان کے بجائے ایسی ہو تم سے شادی کرو جن کی معاشرتی اور خاندانی حیثت ایسی ہو جو تمہیں ان پر ظلم کرنے کی اجازت نہ دے اور تم ان میں سے دو تین یا چار رکھوں سے ساری کر سکتے ہیں البتہ مخاطب چونکہ تمام مسلمان ہیں اس لیے دو دو یا تین تین یا چار چار کر رہے ہیں وہاں اس میں شک نہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیویوں کی تعداد وہ بھی خاص شرائط کے مجھونگی میں چار ہے اس نقطے کا ذکر بھی ضروری ہے لیکن مندجہ والا جملے میں واؤ دراصل اور یا کے معنی میں ہے اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ دو کے بعد مزید تین اور تین کے بعد مزید چار کیونکہ اس طرح تو نو بن جاتی ہیں اور اگر مقصود یہی ہوتا تو سرحات سے تو تو سرحات سے نو کہا جاتا نہ کہ اس طرح سے ایک دوسرے سے اللہ کو پیچیدہ طریقے پر ہوتا اللہ واضح ہی فقہ اسلامی میں یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے کہ چار سے زیادہ بیویں کرنا مطلقا ممنون ہے یہ تعداد ازدواج کی ایک بحث الگ ہے کہ یہ معاشرے میں اگر انسان عدل کر سکتا ہو تو اس کو رواج دینا چاہیے یعنی جو حضرات کر سکتے ہیں وہ کریں لیکن اگر عدل نہیں کہا سکتے تو پھر ایک ہی پر اتفاق کریں آیت نمبر واتن نسا صدقاتہن نحل وانتیبن لکم عن شائم منہو نفسا فکلوہو ہنی امریعا کر جمع اور عدتوں کا حق ہے مہر اپنے اپنے اوپر بلکل ایک قرض سمجھتے ہوئے یہ ایک اتی کے طور پر انہیں ادا کر دو اور اگر وہ راضی خوشی بخش دیں تو اسے حلال و بناسب سمجھتے ہوئے استعمال کر لو حق مہر عورت کیلئے ایک معاشرتی سہارہ ہے زمان جہلیت میں کیونکہ لوگ عورت کی قرض و قیمت کے قائل نہیں تھے اس لئے اکثر اوقات حق مہر جو کہ عورت کا مسلم حق ہے وہ اس کے والیوں کو دے دیتے تھے اور اس سے ان کا مسلم حق سمجھتے تھے بعض اوقات ایک عورت کا حق مہر دوسری عورت کی شادی کو قرار دیتے تھے مثلا ایک بھائی اپنی بہن کی شادی کسی سے کرتا تو اسے بھی مقابلے میں اپنی بہن اسے دینا پڑتی اور ان دونوں عورتوں پر اور یہی ان دونوں عورتوں کا حق مہر ہوتا وٹے سٹے کا معاملہ اس طرح سے شروع ہوا تھا عربوں میں آیت نمبر پانچ یہ ہے وَلَا تُوْتُ الصُفَحَاءَ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَقْسُوهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعَعُوفًا فجمع یہ ہے اور اپنے اموال کو جنہیں خدا نے تمہاری زندگی کا وسیلہ قرار دی ہے انہیں بے وقوفوں کے ہاتھ میں انہ دو اور انہیں اس میں سے گوزی دے دو اور انہیں لباس پہناو اور ان سے شائستہ طریقے سے گفتورو کرو عید مصرف سی ہے کہ وَقْتُلُ الْيَضَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّقَاح فَإِنَ عَنَسْتُمْ مِنْهُمْ غُشْدًا فَاتْفَعُوا إِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَعْقُلُوْهَا اِصْرَافُوا وَبِدَارًا اَنْيَكْ بَرُو وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتِمْ إِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَشْحَدُوا عَلَيْهِمْ وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِبَا ایت نمبر صفقتی جمعہ یہ ہے یتیموں کو آنزما کر دیکھو یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ وہ بلوک تک پہنچ گئے ہیں تو اگر ان میں کافی غشد و شعور پاؤ تو ان کے اموال ان کے سفر کر دو اور ان کے بڑے ہونے سے پہلے ان کے اموال اصراف اصراف و حضور خرچی کے طور پر نہ کھاؤ اور سرپرستوں میں سے جو شخص بے نیاز ہے وہ حق زحمت لینے سے اجتناب کرے اور جو شخص غورتمند ہے وہ شاہستہ طریقے سے اور جو زحمت اس نے اٹھائی ہے اس کے مطابق اس میں سے کھائے اور جب ان کا مال انہیں دے دو تو اس ادائیگی پر گواہ بنا لو اگرچہ خدا محاسبی کے لئے کافی ہے صفی کس کو کہتے ہیں اراغم نے مفردات میں کہا ہے کہ صفحہ بروزن شبح اصل میں ایک طرح کی کم وزنی اور بدن کا حلقہ ہونا ہے اس میں یہ حالت ہو کہ چلتے وقت اعتدال کو غرار نہ رکھا جا سکے اس لئے اس افسار کو صفی کہتے ہیں اس افسار کو صفی کہتے ہیں جو نمازو ہو اور ہوا اور ہمیشہ ہلتی جلتی رہے بعد ازاں یہ لفظ اسی مناسبت سے ان افراد کے لئے استعمال ہونے لگا جس سوج بوجھ نہ رکھتے ہوں چاہے ان کا حلقاپن امور مادی میں ہو یا امور معنوی میں ہو صفی وہ شخص ہیں جو قابل اعتماد نہ ہو یہاں پر اذا بلغن نکاح میں صفی اشار ہے کہ جب وہ زندگی کی اس حد پر قدم رکھیں کہ حضوات کی قدرت رکھتے ہوں اور ظاہر ہے کہ جو شادی بیعہ کی احلیت رکھتا ہے رہلوی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر انجام دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اسے شخص سرمایے کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا بنابراہ یہ ازدواجی زندگی مستقل اقتصادی زندگی کے ساتھ ساتھ شروع ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں یتیموں کی سروت تو دولت انہیں واپس کر دی جائے جبکہ وہ جسمانی طور پر بالغ ہو جائیں اور انہیں مال کی بہت زیادہ ضرورت ہو تو اس کے ساتھ ان کی سونچ میں بھی پختگی آ جائے جس سے وہ اپنے مال کی بخوبی حفاظت کر سکیں آیت نمبر لِقْ رِجَالِ نَصِيبُمْ مِمَّ تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَقَ رَبُونَ وَلِنِّسَاءِ نَصِيبُمْ مِمَّ تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَلَقَ رَبُونَ مِمَّ قَلَّ مِنْهُ عَوْقَسُوْرَ نَصُوِبًا مَفْغُوضًا ترجمہ یہ ہے مرگوں کے لئے اس میں سے جو کچھ ان کے والدیں انہیں استعداد چھوڑ جائیں حصہ ہے اور عورتوں کے لئے بھی جو ان کے والدیں انہیں استعداد چھوڑ جائیں حصہ ہے تیب مال کم ہو کے زیادہ یہ حصہ مقابر اور لازمی ہے عورت کی حفاظت کیلئے یہ ایک اور قدم ہے یہ آیت غلط عادتوں اور رسموں کے خلاف ایک قدم ہے کیونکہ وہ عورتوں اور بچوں کو ان کے جائز حق سے محروم کر دیتے تھے عرب میں اس لئے یہ آیت ان بحثوں کی تکمیل کرتی جو آیت گزشتہ میں ہوئی ہیں کیونکہ عرب اپنی غلط اور ظالمانہ رسمی کے وجہ سے عورتوں اور چھوڑے بچوں کو میراز کے حق سے محروم کر دیتے تھے آیت نے اس باتوں قانون کو غلط کر دیا اور فرمایا کہ مرد اس مال سے جو ماباپ اور اشتدار چھوڑ جاتے ہیں حصہ رکھتے ہیں اور عورتیں بھی چاہے وہ کم ہو کے زیادہ اس وجہ سے کوئی شخص حق نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں کا حق ہڑپ کر جائے آیت نمبر ایٹ یہ ہے کہ ویزا حضار القسمت اول القربہ والیتامہ والمساکین فرزقوہم منہو وقولو لہم قول معروفہ ترجمہ یہ ہے کہ اگر میراز کی تقسیم کے وقت رشتدار اور اس طفے کے لوگ جن کا میراز سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یتیم ومسکین موجود ہوں تو اس مال میں سے کچھ تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو آیت نمبر نائنگی ہے وَلْيَخْشَ اللَّذِينَ اللَّهُ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ زُغْرِيَتًا زِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَطَقُلْ لَهَا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بات نابالے قولات چھوڑ جائیں گے تو اس کا آنے والے دور میں کیا حشر ہوگا انہیں چاہیے کہ وہ یتیموں پر ظلم کرنے سے ڈریں اور خدا کی مخالفہ سے بچیں اور یتیموں سے محبت اور نرمی سے گفتگو کریں آیت نمبر ٹین جو اس رکوع کی آخری آیت ہے یہ ہے کہ اِنَّ اللَّذِينَ يَاقُلُونَ عَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَاقُلُونَ فِي بُتُو نِعِمْ نَعْرَا وَسَيَسْلَوْنَ السَّائِرَا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و ستم سے کھاتے ہیں وہ صرف آگ کھا رہے ہیں اور بہت جلد جلانے والی آگ میں وہ جلیں گے یہاں رضاحت کے ساتھ بتا جو گیا ہے کہ اس دنیا میں آگ کھانے کے علاوہ وہ بہت جلد آخرت میں بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے جو انہیں بری طرح جلائے گی اس آئے سے ملومتا ہے کہ ہمارے عمال کا ظاہری چہرے کے علاوہ ایک حقیقی چہرہ بھی ہے جو اس دنیا میں ہماری آنکھوں سے اوجہل ہے لیکن یہ باطنی چہرے آخرت میں ظاہر ہو جائیں گے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمل مجسم حالت میں پیش ہوں گے خدا بند عالم ہمیں توفیق حطہ فرمائے کہ ہم احادیث معصومین علیہ السلام کا بغاو مطالعہ کریں ایک حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منخول ہے کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ آگ کی سزا یدین کا کتنا مال غصب کرنے پڑے تو عامل حسان میں فرمایا دو درم کے برابر تو اتنا حساس معاملہ ہے یہ خدا ان کے عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا جلزہور و خدا ہمیں ان کے عوان و انصار میں شامل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ